اسلام علیکم میرا نام معاوش کمر ہے اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں آج ہم اپنے پہلے سبق کا آغاز کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا پہلا سبق ہے جس کا عنوان ہے توحید اور یہ صفحہ نمبر 13 تا 14 پر موجود ہے یعنی صفحہ نمبر 13 اور صفحہ نمبر 14 پر موجود ہے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو توحید کے معنی واضح کر دوں توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات صفات میں ایک جاننا اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا دل سے بھی ایک ماننا اور زبان سے بھی ایک ماننا یہاں آپ کے لئے چند سوالات ہیں سوال نمبر 1 ہے پچھلا کون سا اسلامی مہینہ گزرا دوسرا سوال آپ نے اس مہینے میں کیا کیا یعنی جو پچھلا اسلامی مہینہ گزرا آپ نے اس میں کیا کیا اس مہینے کے بارے میں آپ کے پاس کیا معلومات ہیں آپ یقیناً ان کے جوابات اپنے والدین کو بتا سکتے ہیں اور ان سے آپ یہ سوالات کر سکتے ہیں آگے دیکھئے ہمارے آج کے مقاصد کیا ہیں سبق کے آخر میں طلبہ اس قابل ہو سکیں گے کہ مشکل الفاظ کے معنی جان سکیں یعنی جب ہم سبق ختم کریں گے تو یقیناً اور انشاءاللہ آپ مشکل الفاظ کے معنی جان سکیں گے جان چکے ہوں گے اللہ کی ذات اور صفات کو جان سکیں گے شرک کا مطلب جان سکیں گے آگے دیکھئے آگے آپ کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتانے والی ہوں توحید کا مطلب اللہ کو دل سے ایک ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا اللہ واحد ہے اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے ساری دنیا کا نظام اسی کے حکم سے چل رہا ہے یعنی اس بات کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں ایک جانتے ہیں تو پھر ہمیں اس بات کے بارے میں بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہیں اور اللہ تعالیٰ کی برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے یہ پوری دنیا کا نظام جس کو آپ انگلش میں سسٹم بھی کہتے ہیں پوری دنیا کا نظام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے ہر چیز اپنے وقت پر کام کر رہی ہے چرین پریند جانور انسان سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام بھی کر رہے ہیں یہ کہ سورج چاند ستارے زمین آسمان سب اللہ کے ہی بنائے ہوئے ہیں سورج ہے اپنی مرضی کے مطابق بلکل بھی کام نہیں کرتا بلکہ کس کے حکم کے مطابق کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تلو ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے چاند ہے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے مدار میں گھوم رہا ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جاتا ہے اسی طرح ستارے ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق کام کر رہے ہیں اسی طرح آگے دیکھئے اللہ خالق کلی شیئن اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا ہے کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ واحد ہے اور وحدانیت کے بارے میں قرآن پاک میں صورت اخلاص ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے دیکھئے اس کا ترجمہ دیکھئے آپ کی کتاب پر موجود ہے صفحہ نمبر چودہ پر آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ایک ہے اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے یا کوئی برا کام کر رہا ہے لیکن ہاں اچھے کام پر اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے اور برے کام پر یقیناً سزا رکھی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ کی برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے یعنی مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں واحد ہیں صفات کا مطلب ہوتا ہے خوبیاں کہ اللہ تعالیٰ واحد ہیں اللہ کو ایک مانیں اللہ کے بتائے راستے پر چلیں اور اس کے حکم کے مطابق عمل کریں تب ہی عبادت قبول ہوگی یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں اللہ تعالیٰ واحد ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کس طرح سے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی حکم کو مان کے جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان باتوں سے منع ہو کے اور جن باتوں کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے ان باتوں کر کے آگے دیکھئے اللہ کے ساتھ شرک نہ ٹھہرائیں یہاں سب سے پہلے شرک کے معنی جاننا ضروری ہے شرک کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا یعنی کسی کو ویسا ہی سمجھنا جیسے اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ سب بنایا ہے تو کوئی اور بھی یہ سب بنا سکتا ہے اس کی ایک مثال ہے ہندو ہندو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں کس طرح سے؟ بتوں کی عبادت کر کے کہ وہ سب کچھ ایک پتھر سے بنے بت سے مانگتے ہیں جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے قرآن پاک میں آیت دی گئی ہے جس کا میں ترچمہ آپ کو بتانا چاہوں گی اور اس کی وضاحت کروں گی اور یاد کرو جب لکمان نے اپنے بیٹے سے کہا لکمان کون؟ حضرت لکمان علیہ السلام کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اور نصیحت کرتا تھا کہ اپنے بیٹے سے وہ کہتے تھے اور نصیحت کرتے تھے نصیحت کا مطلب ہوتا ہے کسی اچھی بات کی تلقین کرنا کسی اچھی بات کے بارے میں بار بار کہنا کہ انسان اس کام کو کرنے لگ جائے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہوتا ہے اور ثواب ہی ہوتا ہے آگے ریکھئے کہ اے میرے بیٹے اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا بے شک شرک بڑا ظلم ہے ہمیشہ ان کو یہی نصیحت فرماتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہ ٹہرانا اگر ایسا کرو گے تو تم بہت بڑے ظالم بن جاؤ گے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں ایک ہیں واحد ہیں ہر ایک عیب اور حامی سے پاک ہیں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے اور تمام کی تمام مخلوق چاہے وہ انسان ہیں چاہے وہ جنات ہیں چاہے وہ جانور ہیں جو بھی ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے گئے ہیں اسی لئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جانتے ہیں آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں چاہے ہم کوئی کام چھپ کر کریں چاہے ہم کوئی کام سب کے سامنے کریں اللہ تعالیٰ ہر ایک کام کو جانتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی جانتے ہیں کہ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے آگے دیکھئے کہ آپ کے صفحہ نمبر چودہ پر اللہ تعالیٰ کے تمام صفات کے بارے میں بتایا گیا ہے شرک کے معنی واضح کیے گئے ہیں یہاں میں ایک دفعہ دہرانا چاہوں گی کہ ہم نے آج کیا پڑھا کیا سیکھا اور آپ کی سمجھ میں کیا آیا مشکل الفاظ کے معنی جانے توحید کا مطلب جانا اللہ کی وحدانیت سے متعلق صورت یعنی صورت اخلاس کے بارے میں جانا اور شرک کے معنی جانے امید کرتی ہوں آپ کو سبق اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا لیکن مزید وضاحت کے لیے اور مزید سمجھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا سبق کا بغور متعلق کرنا ہوگا یعنی سبق کی ریڈنگ کرنی ہوگی اپنے چپٹر کی ریڈنگ کرنی ہوگی اور معنی یاد کرنے ہوں گے اور سبق کے آخر میں دیئے گئے سوالات کا متعلق کریں اور جوابات سوچیں یعنی آپ نے اگلے سبق میں سوالات کے جوابات جب دینے ہیں تو آپ کو میرا لیکچر اچھے طریقے سے یاد کرنا پڑے گا یعنی آپ کو میرا لیکچر کی وضاحت ہونا بہت ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے سبق کا متعلق کرنا یعنی اپنے چپٹر کی ریڈنگ کرنا بہت ضروری ہے جب تک آپ اپنا سبق نہیں پڑیں گے تب تک آپ سوالات کے جوابات دینے کے قابل نہیں ہو سکیں گے امید کرتی ہوں کہ سبق آپ کو اچھے طریقے سے واضح ہو گیا ہوگا اور مزید سبق کو اچھے طریقے سے جاننے کے لیے میں ایک لنک آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور مزید آپ کو توحید کے بارے میں وضاحت ہو جائے گی امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے خود بھی محفوظ رہیں گے اپنے گھر والوں کو بھی محفوظ رکھیں گے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ